سورہ علیہ انبران رب تعالیٰ فرماتا ہے یا ایوہا اللذین آمنوا اے ایمان والو لا تأکل ربا ادعافم وقاعفا دگنا اور چکنا کر کے سود مت کھا یہ کمپاؤنٹ انٹرسٹ کی بات ہو رہی ہے کہ جو ہمیشہ بڑھتا رہتا ہے کہ فرمائے یا ایوہا اللذین آمنوا اے ایمان والو لا تأکل ربا ادعافم وقاعفا دگنا اور چکنا کر کے سود مت کھاؤ وَتَّقُ اللَّهَ لَعَلْ لَكُمْ تُخْرِعُونَ اللہ سے ڈرہا کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ اور یقینا کامیاب ہوئی ہے جس کے مند میں اللہ کڑا ہے اللہ کا خوف ہے کیونکہ جس کے قلب میں اللہ کا خوف ہوتا ہے پھر اس کے اعزائے جسم سے کسی طرح کا کبھنا سرزد نہیں ہوتا ابھی آیا کہ اللہ ان کو عزت فرما رہا ہے اللہ فرماتا ہے وَتَّقُ النَّارِ لَّتِي اُعِدَّتْ بِالْكَافِرِينَ اور اس آگ سے ڈرو جو کافروں کے لئے تیار کر رکھی ہے یعنی جہنم کی آگ سے ڈرتے رہا ہو پھر اللہ فرماتا ہے وَاقِعُ اللَّهَ وَالْرَسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اللہ کی اطاعت کرو اللہ کے رسول کی اطاعت کرو لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تاکہ تم پہ رہم کی آتا ہے اور ہمیں یہ ذاتہ بتا دیا اللہ سے اسی پہ ہوتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ کی اطاعت کرتا ہے اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے پھر فرمائے وَسَارِعُوا إِلَىٰ بَغْفِرَتِمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّتٍ عَرْضُ هَسَّمَابَاتُ وَالْأَرْضِ اور جلدی کرو بھاگو الَا بَغْفِرَتِمْ مِنْ رَبِّكُمْ اپنے رب کی بخشش کی طرح جلدی کرو وَجَنَّتِ اور جنت کی طرف جلدی کرو عَرْضُ هَسَّمَابَاتُ وَالْأَرْضِ جس کی وسعتوں میں سب زمین اور آسمان آجاتے فرمائے اُعِدَّتْ لِلْمُتَقِين اللہ نے جنت متقین کے لئے تیار کرنے کی اب متقین کا لفظہ آیا ہے کل بھی ہم نے پڑھا تھا متقین کون ہے اب یہاں ایک اور طریق سے اللہ رب العزت متقین کی صفات پیچھے اعلان کر دیا گیا فرمائے میری بخشش کی طرف باغو جلدی کرو اور میری جنت کی طرف باغو جلدی کرو اُعِدَّتْ لِلْمُتَقِين جو میں نے متقین کے لئے تیار کرنے کی ہے مالک متقین کون ہے اللہ اگلی آیا مبارکہ میں ان کے صفات کا ذکر کر رہا ہے فرمائے اللَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّائِ وَالْدَّرَّائِ وَالْقَازِمِينَ الْغَيْسِ فرمائے یہ وہ لوگ ہیں کہ جو فراخی اور تنگی دونوں حالتوں میں اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا ہے چاہے ان پہ سو کھاوے لا ہے یو کھاوے لا ہے کوئی بھی حال ہے فرمائے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں ایک تو صفت ان میں یہ ہو دوسری صفت وَالْقَازِمِينَ الْغَيْسِ اور غصہ ضبط کرنے والے غصہ نکالنے والے متقی غصہ نکالتا نہیں غصہ ضبط کرتا ہمارے ہاں میں اکثر یہ بیان کیا کرتا ہوں یہ بات کہی جاتی ہے کہ بھئی جو بات آئے تو کہہ دینی چاہتے ہیں زبان پہ آ جائے تو بس کہہ دو اندر رہے گی تو بیماری بن جائے حالانکہ قرآن کہتا ہے نہیں متقین پرہیزگار ہوئے جو غصہ ضبط کرنے والے ہیں غصے کا اظہار کرنے والے نہیں اظہار کرنے والا متقین نہیں ہو سکتا اور میں نے حدیث مبارکہ سنا ہی تھی آخر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے پوچھا طاقتور گو نے اور اس کے حضور جسے کوئی شکست نہ دے سکے میرا آخر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں طاقتور وہ ہے کہ جو اپنے غصے پہ کابو پا لیتا ہے غصے کو ضبط کر لیتا ہے اور یقین کیجئے گا ہمارے مبین کتنے اختلاف ہیں جگڑے ہیں یہ غصے کا اظہار ہی تو ہے اور کیا ہے ضبط نہیں کرتے ہیں ہماری گریلوں زندگی ہیں آج ان میں سکون نہیں تباہ ہو گئیں برباد ہو گئیں کیا ہے غصے کا اظہار فرمایا کہ غصہ ضبط کرنے والے ہیں اور لوگوں سے ان کی غلطیوں پہ درگزر فرمانے والے ہیں کوئی غلطی کرے تو واف کر دیتے ہیں درگزر کر دیتے ہیں اگرور کر دیتے ہیں دو طرح کی بات ہیں اگر آپ کو خبر ہو گئے گی اس بندے نے میرے ساتھ برا کیا ہے اب آپ دو معاملے ہیں ایک تو آپ اسے جبلا دیتے ہیں اور ایک یہ ہے کہ آپ درگزر کر دیتے ہیں کہ خیر جس طرح اللہ میری خطاوں سے درگزر کر رہا ہے میں بھی اس کی خطا سے درگزر کر رہا ہوں امام جعفر صادق علیہ السلام آپ کا خادم کھانا لے کے آیا تو اس کے ہاتھ سے وہ برطن گر ہوئے ہیں ظاہری بات ہے وہ مہمانوں کو سب کرنا تھا تو آپ نے ہوں اپنے خادم کی طرف دیکھا تو اس نے جلدی سے ہی آیا مبارکہ پڑی اس نے کہا مطقیق اسے کو ذکر کرنے والے ہیں آپ مسکرائے اور مسکرائے کہتے ہیں اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں میں تمہیں کچھ نہیں کہا آگے اللہ کیا فرماتا ہے اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے کیوں غلطیاں لوگوں کی درگزر کرتے ہیں ہم غلطیاں کسی کی غلطی نہ بھی ہو تو قریدنے کی کوشش کرتے ہیں کوئی مل جائے کوئی عیب مل جائے کوئی بات ملے تو صحیح بڑا پارسہ بنا پھرتا ہے بڑا لوگوں میں متقی بنا پھرتا ہے میں تو بتا ہوں لوگوں کو یہ ہے کیا یہ کرتا کیا ہے لیکن اللہ کہتا ہے کہ کوئی غلطی کرے تو متقی اسے درگزر کرتا ہے اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم لوگوں میں قریدتے ہیں عیب تلاش کرتے ہیں ہم کو تلاشی عیب ہیں اور ایک بات ذہن میں رکھیے گا میرا جملہ کر سخت ہو تو میں اس کی معافی چاہتا ہوں مکھی پورے بدن پہ جہاں علاقہ تو ہوگی وہاں جا پہ بیٹھے ہمیں کسی بندے کی شخصیت اور کردار میں اچھائیاں تو نظر نہیں آتی اور اگر ہمیں ڈائریکٹ اس کی برائی نظر آتی ہے تو ہم کون ہیں ہمارے اندر کون سے صفت ہے ہم بھی جا کے جندگی میں بیٹھیں ہماری پسند بھی کیا ہے کیا اس کے اندر ایک یاد تھا کیا اس کے اندر کوئی صفات میں وجود نہیں تھا اب حیران رہیں گے کہ اس پہ مستند والا مائے کرام کا فتحہ ہے کہ ایمان کے چپٹر میں اگر کوئی بندہ ایسی بات کہنے تھا ہے جس میں تعبیل کی گنجائش ہے لیکن بات خلط کی اس نے دورما اگر 99 فیصد کفر لازم آ رہا ہے ایک فیصد اگر تعبیل باقی ہے ہم تعبیل کر کے اس پہ ایمان کا فتحہ لگائیں گے کفر کا فتحہ نہیں لگا ایمان کے چپٹر میں اتنی اتیارات ہیں اور عاملی زندگی کے اندر میرا اور آپ کا بطیر آ گیا ہے ہماری زندگی کیسے گزر نہیں میں نے موٹی سی نسال دی ہے اس نے آکے غلافوں کے پورے پتن پہ کئی نہیں بیٹھ دیں ہمیں اس بندے کی اچھائی اسی بات جو بھی ہے وہ نظر کوئی نہیں آ رہی عیم جا کے عیب پہ بیٹھے اور عیب کو لوگوں کے درمیان اچھالنا جروع کر دی ہے اللہ کیا کہتا ہے واللہ یحب المحسینین اللہ احسان کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے اللہ انتقام لینے والوں سے محبت نہیں کرتا اللہ اس کا اظہار کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا لوگوں کے ساتھ جگہ جگہ پہ ارجنے والے سے اللہ پیار نہیں کرتا ہے تو ہمیں کس کا پیار چاہیے اللہ کا تو قرآن کہتا ہے واللہ یحب المحسینین اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اب اگلی آیاء مبارکہ سہارہ ہے یہ مسلمانوں کے لئے ریسے تو پورا قرآن ہی سہارہ برخاص اس میں ایک خوبصورت بات اللہ فرماتا بلدین ایدہ فعلو خاہشا اور یہ ایسے لوگ ہیں کون متقی پیچھے تین صفات گنوا دی اب آگلی بات فرمائے فرمائے بلدین ایدہ فعلو خاہشا یہ ایسے لوگ ہیں کہ جب کوئی برائی کر بیٹھتے ہیں متقی سبھی تو برائی ہوں گی نہیں انسان تو ہے خطا تو ہو سکتی ہے بھول تو سکتا ہے فرشتہ تو نہیں ہے نا اللہ کہتا بلدین ایدہ فعلو خاہشا اور یہ ایسے لوگ ہیں جب کوئی برائی کر بیٹھتے ہیں او ظالمو انفسہو یا اپنی جان پر ظلم کر بیٹھتے ہیں کوئی گناہ کر بیٹھتے ہیں ذاکر اللہ اسی وقت اللہ کو یاد کر لیتے ہیں مالک ہو گئی خطا بول گئے ذاکر اللہ انہیں اللہ یاد آتا ہے پھر اللہ کو یاد کرتے ہیں فستغفر اللہ حمر فستغفرول جنوبی اور اللہ کو یاد کرنے کے بعد اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں مالک ہو گئی نا کرتی ہے خطا ہو گئی نا موقع کر دے آگے اللہ کیا فرماتا ہے ذرا سنیئے دل کے کانوں سے سننے گا اللہ فرماتا ہے اللہ کے سوا کناہوں کی بخش کرنے والا اور ہے کو کون ہے کو اللہ کی یاد کرنے والا میں ہوں نہ تمہارا میں ہوں نہ تمہارا میں ہوں نہ بخشنے والا آگے اس نہیں ہو گئی خطا ہو کوئی بات نہیں تو بھی تو انسان ہے تیرے اندر میں نے شر بھی رکھا ہے خیر بھی رکھا ہے کسی وقت شر غالب آگیا تم نے بھول کے گناہ کر لیا آجا وَمَنْ يَخْفِرُ زُّرُوَ بَاِلَّا ہے تو یہ اللہ خصوصہ کس دروازے پہ جائے گا جب میں کہتا ہوں میرا دروازہ کھلا ہے تو آگے وَمَنْ يَخْفِرُ زُّرُو بَاِلَّا اللہ کی بارگاہ میں کبھی مایوس نہیں ہونا ہے کبھی مایوس نہیں ہونا ہے مایوسی بہت بڑا گناہ ہے بہت بڑا گناہ ہے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ اللہ کی ذات سے مایوس ہونا ہے اور پھر فرمایا وَلَمْ يُصِدُ عَلَى مَا فَعَلُوْا وَهُمْ يَعْلَمُونَ اور فرمایا پھر جو گناہ وہ کر بیٹھتے ہیں ان پر جان بوجھ کر اسرار نہیں کرتے ہیں عادت نہیں بنا لیتے ہیں ہو گئی خطہ موافی مانگ لیتا ہے اب حد تلوسہ کوشش کرتے ہیں کہ بچے رہیں یہ گناہ نہ ہو آگے اللہ کیا اعلان کرتا ہے متقین کے لیے پیچھے کہا ہے میں نے جنت یار کر رکھی ہے کن کے لیے متقین کے لیے درمیان میں ان کی صفات اب آگے اللہ کیا فرماتا ہے اُلَائِكَ جَزَاءُ مَغْفِرَةٌ مِّنْ رَبِّهِمْ یہ وہ لوگ ہیں جن کی جزا ان کے رب کی طرف سے مخفرت ہے میں جزا کے طور پر انہیں معاف کروں گا میرا بادہ ہے اور ان قرآن پر اللہ کا بادہ ہے لگا تھا میں بخشوں گا میں معاف کروں گا اور فرمایا وَجَنَّا مُنْتَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا لَنَهَا وَخَالِدِي نَفِيهَا اور ان کے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بیٹھی ہیں مالک کب تک رہیں گے تیری جنت میں فرمایا خالدین فیہا نہ ختم ہونے والی زندگی ہمیشہ میری جنت میں رائیں کل بھی اور آج بھی میں نے تلاوت میں ایک آیاء مبارکہ کا ایک جز تلاوت کیا تھا کل تھا مَتَعُونْ قَلِيل مَتَعُونْ قَلِيل بہت تھوڑا سا سامان ہے تھوڑی سی زندگی اندازہ کیجئے گا میدانِ معاشر کا ایک دن ہزار سال کے بدلے اور ہمارے نمبر کیا ساٹھ ستر اسیس ہو یہ زندگی ختم ہونے والی وہ ختم ہونے والی نہیں ہے اس کے مقابلے میں یہ مَتَعُونْ قَلِيل ہے کے نہیں بس یہی ہے مَتَعُونْ قَلِيل اور آج بھی تلاوت کی قُلْ عبید نے کہہ دے مَتَعُونْ قَلِيل یہ مَتَعِ قَلِيل ہے جو تم گزار دے ہو یہ دھوکہ ہے اگر تمہیں حقیقت سمجھا جائے یہ تھوڑی زندگی ہے اگر تمہیں حقیقت سمجھا جائے اور اگر نہ سمجھا جائے تو پھر تم اسی پر ہی مطمئن ہو جاتے بس یہی جیئے تو فرمایا اصل زندگی کیا ہے وہ حقیقت میں آخرت کی زندگی خالدین افیہا ہمیشہ اس جنت میں رہیں گے فرمایا وَلِعْمَاجِرُ الْعَامِلِين اور فرمایا نیک عمل کرنے والوں کا کیا ہی اچھا صلاح ہے اللہ خود فرماتا ہے وَلِعْمَاجِرُ الْعَامِلِين نیکی کرنے والوں کا کیا ہی اچھا صلاح ہے کہ میری جنت بھی ان کی ہے اور اس جنت میں میرا دیدار بھی ان کا ہے اللہ اکبر اور پھر آگے فرمایا اس سے اگلی آیا مبارکہ میں مختصر کرنا ہوں یہ قرآن لوگوں کے لئے واضح بیان ہے اور ہدایت ہے اس میں حاشہ واضح کر دیا ہم نے نہ پڑے کوئی اس کی منزی ہے ہم نے اسے بے یار مددگار نہیں چھوڑا بے ڈھنگ زندگی گزارے ہم نے اپنا قرآن اپنا کلام دیا ہے ہم اس سے بات کرتے ہیں اس کی زندگی میں کھانا کیسے ہم اسے بتاتے ہیں چلنا کیسے ہم اسے بتاتے ہیں کانوبار کیسے کرنا ہے ہم اسے بتاتے ہیں اس کے جسم کی ضروریات کیا ہیں اس کے روحانی وجود کی ضروریات کیا ہیں اللہ کہتا ہے ہم اسے بتاتے ہیں ہمارا قرآن نہیں ہے یہ قرآن لوگوں کے لئے واضح بیان ہے وغدا اور ہدایت ہے وموعظت للمتقین اور پرہیز کاروں کے لئے نسیلت ہے اگلی آیت مبارکہ سنیے گا میں اور مختصر کر رہا ہوں اللہ فرماتہ وَلَا تَحْزَنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَتُمْ حِمَّتْ نَا حَرَا کرو ہار جاتا ہے نا بندہ مطبقان علیہ السانو زائفہ روح ہے مجھا رہا ہم تو تھوڑی سی یقین کریں جسم میں درد اٹھ جائے تو باتاش نہیں اللہ کیا کہتا ہے وَلَا تَحْزَنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَرَا تُمْ حِمَّتْ نَا حَرَوْا غَمْنَا کرو وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَا اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ خالم ہمیشہ تم ہی رہو گے پر شرط یہ ہے اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ مومن بن کے رہو مومن بن کے رہو کوئی غم نہیں پھر حمت نہیں ہارنی شرط یہ ہے کہ کیا بننا ہے مومن اور مومن کون ہے جو اللہ کو بھی مانے اور اللہ کی بات بھی مانے جو رسول اللہ کی ذات کو بھی مانے اور رسول اللہ کی بات کو بھی مانے اور پھر اس سے اگلی آیا مبارکہ میں درمیان میں کچھ آیات چھوڑ رہا ہوں کیونکہ بگت پر ایسان ہو جائے اب حسیق تم انتا دخول الجننہ اب درہا انداز دیکھئے انداز مرد گیا اب حسیق تم انتا دخول الجننہ کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ یوں ہی جننن میں چلے جاؤ گے وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّوَبِلِينَ حالانکہ ابھی اللہ نے تم پہ جہاد کرنے بابوں کو پرکھائی نہیں ہے اور نہ صبر کرنے بابوں کو پرکھائی نہیں ہے ابھی تو اس بٹھی سے آنے تمہیں گزارے ہی نہیں ہے اللہ اکبر امام الانبیاء کے غلاموں قرآن کے ساتھ جو لیکن کی جگہ یہ تو وقت اجازت نہیں دیتا ورنہ جب تلاوت ہو رہی ہوتی ہے تو دل چاہتا ہے یہ بھی آج بیان ہو یہ بھی بیان ہو یہ بھی بتایا جائے یہ دیکھیں اگر آپ یہ پڑے خود پڑے تو نہیں محسوس ہوتا کہ اللہ خود بات کرنا ہے ہوتا ہے اور یہ حدیث مبارکہ سنیے گا آقا علیہ السلام نے فرمایا تمہاری کوئی بات اتنی غور سے اللہ نہیں سنتا جتنا تمہارا قرآن پڑھنا اللہ غور سے سنتا تم قرآن پڑھتے ہو اللہ غور سے سنتا ہے میرا بندہ میرا قرآن پڑھ رہا ہے تمہاری کوئی بات اتنی غور سے نہیں سنتا ہے اور ہم اللہ سے وقت نکال کے کلام کرتے ہیں بات کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں تو پھر سوچنا ہے موسیقی